بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین امید کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو خیر و آفیت عطا فرمائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی وسلم کی تمام امت کو خیر و آفیتہ تع prevalentہ فرمائے آمین پیارے ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی پیارا باکمال پاور فل اور منٹوں میں آپ کی بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی دور کرنے والا ایک بہت ہی پیارا عمل لے کے حاضر خدمت ہیں تو پیارے ناظرین آپ اس عمل کو ایک بار ضرور ازمائیں انشاءاللہ جتنی بھی بڑی پہاڑ جتنی بھی مشکل آپ کی ہوگی مدد فوراں آپ کے پاس پہنچے گی اور وہ آپ کی مشکل منٹوں میں پل میں آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تو پیارے ناظرین کھانا کھانے کے درمیان صرف سات بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں بڑی پیاری تاثیر ہے اس کی بس سات بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں پہاڑ جیسی بھی مشکل ہوگی تو منٹوں میں دور فرمائیں گے اللہ تعالی میں سورہ فاتحہ کے آپ کو کیا فائدے بتاؤں سبحان اللہ اگر فائدے بتانا شروع کروں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہوں گے نہ کاغذ کلم ہوگی ایسی فصیلت اور ایسی تاثیر اور ایسے کمالات ہیں اور ایسی برکتیں ایسے فوائدات ہیں سورہ فاتحہ کے پیارے ناظرین مجھے جب بھی کوئی بھی جیسی بھی مشکل آئی ہے ایسی پریشانی کہ انسان کی سمجھ سے بات باہر ہو جائے کہ اب کیا کروں تو پیارے ناظرین میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے میری ہر کوئی مشکل چاہے وہ جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو میرے پروردی غار نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہی حل فرما دی سبحان اللہ یہ میرا بھی اور کئی لوگوں کا بار بار کا عزمایا ہوا عمل ہے سورہ فاتحہ میں بہت شفا ہے بیماروں کے لیے بھی اور آپ سب کی بڑی سے بڑی مشکل کے لیے بھی اس پیاری صورت میں بے بہا شفا کے خزانے بھرے ہوئے ہیں جس کے ناظرین میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا ڈاکٹر اور حکیم ہمارے تمام بیماریوں اور مشکلوں کا حل ہر مسلمان کے گھر میں مجود ہے یعنی کیا ہے تو پیارے ناظرین ہمارا پیارا قرآن مجید جس کے ہر ایک الفاظ میں ہمارے لیے پیارے اللہ تعالیٰ نے شفا ہی شفا عطا فرمائی ہے مگر افسوس کہ ہم اپنے قبر کے ساتھی آخرت کے ساتھی نجات کے ساتھی جنت کے ساتھی دنیا کی تمام مشکلوں اور بیماریوں کو دور کرنے والے ساتھی کو بھول چکے ہیں اے کاش تمام مسلمانوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہماری زندگی قرآن سے ہی شروع ہوتی ہے اور قرآن پر ہی ختم ہو جاتی ہے تو پیارے ناظرین ہم کبھی بھی قرآن پاک کو بند کر کے نہ رکھیں بلکہ اس کو روز کھول کر پڑھا کریں اس کے صدق اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتوں کو سمیٹیں مگر افسوس کہ ہمارے پاس تو قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہم دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں کبھی ڈاکٹروں کے پاس کبھی عالموں کے پاس اپنی تکلیفوں کا حل ڈھونٹے ہوئے مگر کبھی ہمارے دل میں یہ نہیں آیا کہ جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اور سب سے بڑا حکیم ہے چلو اس کے در پر حاضی دے کر اپنی بیماریوں کا علاج کروائیں یا اپنی مشکلوں کا حل نکلوائیں پیارے ناظرین ہم ایسی غفلت میں ڈوب چکے ہیں جس کا راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے یعنی کیسے اگر ہم عالموں سے روجو کرتے ہیں تو وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ساس نے جادو کروایا کبھی کہتے ہیں بہن نے جادو کروایا کبھی کہتے ہیں بھائی نے جادو کروایا تو پیارے ناظرین ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے نفرت بیٹھ جاتی ہے تو یہ سیدھا گمراہی کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے اللہ کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم کا واسطہ ابھی بھی وقت ہے سمجھ جائیں دنیا کے ڈاکٹر اور حکیم اور عالم ہمیں اور پریشان کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے آپ کو یہ بیماری ہے یا پھر آپ پر فلا بندے نے جادو کیا ہے مگر ہمارا پیارا قرآن ہمیں اتنی شفاہ دیتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی جو ٹائم ہم ادھر ادھر جا کر ضائع کرتے ہیں وہی ٹائم ہم اپنے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی تمام مشکلوں بیماریوں کا حل نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی سے بڑی مشکل بیماری منٹو میں دور کر دیں گے آپ ایک بار عزما کر تو دیکھیں کہ سور فاتحہ میں کتنی عزمت کتنی شفاہ کتنی تاثیر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیماری تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے پیارے ناظرین سور فاتحہ میں ہر مشکل کے لئے شفاہ ہے حدیث میں یہ بار بار آیا ہے اگر آپ کو کوئی بیماری یا مشکل ہے تو سور فاتحہ کو اکتالیس بار پڑھیں کیونکہ اس کے اندر شفاہ کے اور نجات کے خزانے بے بہاں ہیں پیارے ناظرین سور فاتحہ شفاہ ہے دعا ہے رحمت ہے ڈھال ہے حفاظت ہے کفالت ہے کیفیت ہے مدد ہے رحمت ہے اور برکت ہے سور فاتحہ کو اپنی زندگی کا رہبر بنا لیں اور اپنے کھانے کے درمیان سات بار پڑھ لیا کریں ہر قسم کی مشکل بیماری منٹوں میں ختم ہو جائے گی یہ چھوٹا سا پیارا سا عمل ہے اس کو چھوڑے نہ کرتے رہیں پھر دیکھیں کہ میرے اللہ تعالی کی رحمت کیسے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے سور فاتحہ اگر زندگی کا رہنما بنا لیں تو ہر مرض ہر مشکل ہر پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی پیارے ناظرین سور فاتحہ اگر زندگی کا رہنما نہ ہوتی تو ہر فرض ہر نفل ہر سنت ہر واجب ہر عید ہر رکعت میں سور فاتحہ کیوں آتی اس کا مطلب ہے کہ سور فاتحہ زندگی کا رہنما ہے عظیم رہنما اگر حاملہ عورت یہ عمل کرے گی تو نیک سہلیہ اولاد پیدا ہوگی اگر بیمار کرے گا تو فوری شفاہ پائے گا اگر بانج عورت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرمائیں گے اگر کسی کو جادو یا بھوت کا اثر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری شفاہ دیں گے اگر بچہ یا بچی کے رشتے کی بندش ہے تو فوراں کٹ جائے گی اگر کوئی مقدمہ یا کیس آپ کا عدالت میں ہے جو حل نہ ہوتا ہو تو یہ عمل کرنا شروع کر دیں اللہ کی غیبی مدد پہنچے گی اور آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا میاں بیوی کی میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا یا کاروبار کی بندش یا پھر رزق کی تنگی کوئی بھی کیسا بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ سور فاتحہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائیں گے انشاءاللہ تو پیارے ناظرین یہ پیارا سا عمل کیا ہے پڑھ کر کھانا شروع کرنا ہے کھانے کے درمیان میں پیارے ناظرین بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پوری سور فاتحہ الحمد و شریف پڑھنی ہے کتنی بار سات بار پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے کھانا مکمل کرنا ہے جس وقت آپ پوز سور فاتحہ پڑھیں گے جس مقصد کے لئے بھی جس حاجت کے لئے بھی جس مشکل کے لئے بھی آپ پڑھیں گے اس کو اپنے دل و دماغ یعنی تصور میں رکھیں گے اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کھانا مکمل کرنا ہے کھانا مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لئے اپنی حاجت کے لئے اپنی مشکل کے لئے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی فوراً آپ کی مدد فرمائیں گے قرآن پاک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن سے انسان کو شفاہ نہ ملے پیارے ناظرین اللہ کا واسطہ حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی وسلم کا واسطہ اللہ ہم سے نراض ہے آج آئیے نماز کی طرف پیارے قرآن کی طرف قرآن میں ہمارے لئے ہر چیز ہے ہر چیز اللہ نے ہمیں عطا کر دی قرآن پاک میں آپ قرآن سے دل لگائیں لوگوں کے پاس جا کر اپنا ٹائم نہ ضائع کریں اللہ کو راضی کر لیں یہ بار بار زلزلوں کا آنا حادثوں کا بڑھ جانا کرونا جیسا عذاب دنیا میں نازل ہونا ایسی بیمارییں آ جانا جن کا کوئی علاج ہی نہیں تو پیارے ناظرین اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا اللہ تعالی ہم سے نراض ہے اللہ کا واسطہ قرآن کی طرف آ جائیے اللہ کا واسطہ نماز کی طرف آ جائیے آئیں ہم نماز پڑھیں ہم نے قرآن پاک بند کر کے گھروں میں سجا کے رکھ دیا ہے نہیں ہم اس کو کھولتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ پاک ہم پہ راضی ہو جائے اور اپنی رحمتوں کا نازل فرمائے تو پیارے ناظرین میری آپ سب سے ایک مدنی التجاہ ہے اللہ کا واسطہ قرآن کی طرف اور نماز کی طرف پلٹ آئیں اپنے علاج کے لئے میرے قرآن کو پڑھیں میرے قرآن کو کھولیں اس کو سمجھیں کہ وہ کتنا پیارا ہمارا رہنما ہمارا رہبر ہے تو پیارے ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ میرا جو بہن بھائی یہ میری ویڈیو دیکھے گا یا سنے گا اس پر ضرور عمل کرے گا خدا کا واسطہ اللہ نراز ہے اللہ کو راضی کر لیں آئیں اللہ کو منع لیں تو پیارے ناظرین آپ ایک بار ضرور اسما کر دیکھیں اللہ کی رحمت آپ پر ایسے برسے گی ایسے برسے گی جیسے اسمان سے بارش برستی ہے انشاءاللہ تو پیارے ناظرین اب ہمیں اجازت دیں آپ کا چینل آپ کا اپنا چینل فیضان درود مدینہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور میرا آپ سب سے ایک ہی پیغام ہے آئیے ہم سب مل کر دین کی روشنی پھیلائیں اپنے قرآن کی روشنی پھیلائیں نماز کی روشنی پھیلائیں اسلام کی روشنی پھیلائیں اور اسلام کا بول بالا کریں تو پیارے ناظرین میرے جس بہن بھائی کو بھی قرآن پاک کی ان پیاری صورتوں سے یا اسم آزم سے جو بھی فائدہ ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے سے آگا کیا کریں پیارے ناظرین دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اللہ حافظ